رمضان مبارک کی آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک بات رمضان کو برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے اور یہ برکتوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے امید اور توقع آپ لوگوں سے یہ کس برکتوں کے مہینے میں غصہ، ناراضگی، گالی گلوچ ہر وہ چیز جو نیگٹیو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے نفرت کرنا چھوڑ دیں گے پیار اور محبت کی بات آپ بھی کریں گے لوگوں کو بھی کرنے کے لئے کہیں گے اور پیار اور محبت کو فیلانے کا کام کریں گے تو رمضان کا چاند رمضان کے چاند کے دکھنے کی خبر آ گئی ہے اور خبر آگ تک پہنچ گئی ہے تو خبر چونکہ آپ تک پہنچ گئی ہے تو مجھے لگا کہ اس وقت یہی ہے کہ اس وقت ہم ٹی ایسل کووین باکسینیشن ہیرو آف دے کی بات کرتے ہیں تو آج کے ہمارے ٹی ایسل کووین باکسینیشن ہیرو آف دے ہیں بسیر اللہ چودری یانگ انویٹیو ڈیپٹی کمیشنر ایک یانگ آئی ایس آفیسر جب ان کی سیلیکشن ہوئی تھی بڑے کسیدیں ہم نے ان کے پڑھے تھے اور سیلیکشن کے وقت ہم نے امید اور توقع ان سے یہی رکھی تھی کہ جب یہ سروش میں آئیں گے تو کچھ ایسا کریں گے جو ہم نے اکثر اور بیشتر ڈیپٹی کمیشنر کو کرتے ہوئی نہیں دیکھا ہمارا تجربہ ڈیپٹی کمیشنر کو لے کر یہ ہے کہ وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتے وہ آپ کا نمبر بلوگ کر کے رکھتے ہیں اور کچھ ایک ڈیپٹی کمیشنر کا تجربہ تو اتنا زیادہ ہے کہ آپ ان سے ایک رشتہ جوڑ لیں رشتہ جوڑنے کے بعد بھگوان نہ کرے اللہ نہ کرے واہ گروہ نہ کرے اگر آپ کے گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے تو وہ کوویڈ نائنٹین کے خوف سے اتنا ڈرتے اور گھبراتے ہیں کہ آپ کو آپ کو اپنے دروازے کے اندر بھی نہیں آنے دیتے اور جو آدمی ان کے دفتر میں آپ کی مدد کرے تاکہ جو آدمی اس دنیا سے گیا ہے اس کی آخری رسومات ٹھیک طریقے سے ہو اس آدمی کو بھی لائن حاضر کر دیتے ہیں تو اس لئے ڈیپٹی کمیشنر کا تجربہ کچھ یہی ہے لیکن جو نئے جتنے بھی ڈیپٹی کمیشنر سرکار نے لگائے ہیں ان تمام ڈیپٹی کمیشنروں سے توقع اور امید یہ کہ وہ بابو کم اور لوگوں کے ہمدرد اور لوگوں سے پیار کرنے والے اور لوگوں کو مددگار زیادہ نظر آئیں گے وہ ٹیڈیشنل ڈیپٹی کمیشنروں کی طرح اپنا دفتر اپنے دوستوں کے لئے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لئے اپنے عزیز و اقارب کے لئے اپنا دفتر نہیں رکھیں گے بلکہ عام لوگوں کے لئے اس کو ایک پیسج بھی بنائیں گے اور عام لوگ جب ان سے ملنے کے لئے جائیں گے تو بڑے پیار اور بڑے خلوص سے ان سے ملیں گے ابھی تک کا تجربہ یہی کہ آپ جب ڈیپٹی کمیشنروں کے دفتر میں جائیں پہلے تو باہر والا گیٹ بند رکھواتے ہیں ہمارے جمبوں میں بھی ایک ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ تھی ایک لمبے وقت تک انہوں نے اپنا باہر والا دروازہ لوگوں کے لئے بند رکھا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس چیز کو بھی انشور کیا کہ اگر ان سے کوئی سوال پوچھنا ہو کسی سوال کا جواب مانگنا ہو تو سوال بھی نہیں لیتی تھی اور جواب تو بھولی جائیے کہ جواب ان سے سننے کا آپ کو کبھی موقع ملتا آپ کو جب بابو کی کرسی ملتی ہے تو یہ اس لئے ملتی ہے تاکہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں ہر ایک آدمی کو چور اٹھ چکے اور ڈاکو کی نظر سے اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو بات کہاں بنے گی تو آج کے کوئن ویکسنیشن ہیرو آف دے دے اسی لئے بصیر علاق چودری ہیں کیونکہ ان میں یہ تمام خصوصیات ہیں جن خصوصیات کی بات میں آپ سے پہلے کر چکا یعنی لوگوں سے ملنے جننے والے ہیں نرم بات کرنے والے ہیں نرم گفتار ہیں بڑی میٹھی بات کرتے ہیں اور ان سے توقع اور جو ابھی تک سننے میں آیا ہے کہ بہت فورت کمنگ ہے لوگ جب ان سے ملنے کے لئے جاتے ہیں تو اگر میٹنگ میں نہ ہو بیزی نہ ہو کوئی ویڈیو کانفرنسنگ نہ چل رہی ہو تو فوراں بلا لیتے ہیں اور بات سنتے ہیں اور جہاں کوئی انشیٹیو لینے کی بات آئے تو وہاں منٹ بھی نہیں گواتے فوراں اس انشیٹیو کو لینے کے لئے دورتے ہیں بھاگتے ہیں اور اسی انشیٹیو کا یہ نتیجہ ہے بسیر علاق چودری کو لے کر میں نے آج یہ بات کیوں کہی کیونکہ آج تیسرے نمبر پر رجوری ہے چوتھے نمبر پر کووین ویکسینیشن کو لے کر بارہ ملہ ہے پانچوے نمبر پر آج کے دن جو میرے پاس فگرز ہیں ان فگرز کے مطابق رامبن کا ڈسٹک ہے چھٹے نمبر پر پونچ ہے ساتوے نمبر پر آج کے دن اگر ڈیٹیلز جو میرے پاس ہیں اس کے مطابق سرنگر ہے آٹھوے نمبر پر میری تفصیلات کے مطابق انتناغ ہے نومے نمبر پر کٹھوا ہے دسوے نمبر پر کپوڑا ہے یاروے نمبر پر اور جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ انتناغ کا آٹھوہ نمبر ہے نومے نمبر پر آج کے دن کٹھوا ہے دسوے نمبر پر آج کے دن کپوڑا ہے یاروے نمبر پر آج کے دن سامبا ہے باروے نمبر پر آج کے دن میری تفصیلات کے مطابق کلگام ہے تیروے نمبر پر شپیان ہے چودوے نمبر پر اودھمپور ہے پندروہ اسثان آج ڈیاسی کو ملا ہے سولوہ بڑھگام کو ستاروہ اسثان بانڈپورا کو اٹھاروہ اسثان گاندربل کو انیسوہ کشتوار کو اور بیسوے نمبر پر ڈوڑا ہے لیکن پولواما چونکہ نمبر دو پر پہنچا ہے اسی لئے چونکہ ڈیپورٹی کمیسٹر پولواما بصیر علاق چودری ہیں بڑا ٹف ڈسٹک ہے بہت مشکل ایڈمیسٹر کرنے والا ڈسٹک ہے اس ڈسٹک میں ایک لمبے سمیت کے ڈسٹربنسز رہی آتنکوات کا ساہہ ایک لمبے سمیت تک اس ڈسٹک پر رہا اور اب جو بصیر علاق چودری گئے ہیں جو وہاں کے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ملاقات کے لئے وقت مانگتے تو فورم وقت ملتا ہے ملاقات کرنے میں کوئی زیادہ دکت پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا فون پر بھی اویلیبل رہتے ہیں فون پر بھی بات کرتے ہیں اور صرف بات ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ بھی انشور کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی معاملہ ان کے سامنے ان کے سامنے رکھ دیا تو اس معاملے کو ریڈریس کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں اسی لئے آج کے ہمارے ٹی ایس ایل کووین ویکسنیشن ہیرو آف دے بصیر علاق چودری ہیں دوسری اہم بات یہ کہ کووین ویکسنیشن کو لے کر جو تمام اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق ابھی بھی جمہو نمبر ون ہے دو لاکھ ستاون ہزار اٹھانوے ڈوزز کے ساتھ نمبر دو پر بارہ ملہ ہے نمبر تین پر اوور آل میں بڑگام ہے نمبر چار پر شرنگر ڈسٹک ہے تو شرنگر ڈسٹک میں کووین ویکسنیشن ہیرو آف دے کووین ویکسنیشن کی پیس کیا رہی ہوگی پورو ڈیپٹی کمیشنر شرنگر شاہد چودری کے کاریکال میں اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکت ہے کہ اب بہت نیچے نیچے ڈسٹک رہ رہا ہے لیکن اور لیڈی ڈسٹک میں بہت ساری ویکسنیشن ہوئی ہے لیکن اس میں یہ بھی خبر ہے کہ فرسٹ ڈوز بہت زیادہ لگیں سیکنڈ ڈوز ابھی لگنے باقی ہیں تو جن کا سیکنڈ ڈوز باقی ہے وہ اپنا سیکنڈ ڈوز لگوائیں اور ایک اور گزارش آپ لوگوں سے حرمین شریفین کر کے ایک ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے جو ٹویٹر ایکاؤنٹ آپ کو سعودی اریابیا میں جو مفتیان کرام ہے وہ رمضان کو لے کر رمضان کے اندر جب آپ تراوی پڑھنے جائیں تو ماسک کو لے کر اور رمضان میں جب آپ روزہ کھولنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اثر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا ماسک پہنا چاہیے یا نہیں پہنا چاہیے اس کو لے کر وہاں پر انہیں کلیارٹی کے ساتھ بہت سارے ویڈیوز ڈالے ہوئے ہیں آپ ان ویڈیوز کو ایکسس کریں ان کو ویڈیوز کو سنیں اور اس سے مستفید ہو میری آپ لوگوں سے ایک اور گزارش کہ رمضان مبارک کے اس متبرک مہینے میں تیس دنوں کی عبادت ہے ہم ان تیس دنوں میں عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں صبح جلدی بھی جاگتے ہیں اور نمازوں کا احتمام بھی کرتے ہیں خود بھی پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی زبردستی پڑھواتے ہیں یہ سارے کام ہم کرتے ہیں لیکن جب یہ تیس دن ختم ہو جاتے ہیں دوبارہ سے ہم اپنے معمول پر چلے جاتے ہیں گزارش یہ کہ یہ کوئی خاص دن تو ہے لیکن اس کا قطع یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دنوں کے بعد جو ہے باقی د اور اچھے اور بہتر انسان بن کر جو ہے دوبارہ سے اپنا کام کا شروع کریں گے لیکن اگر نوراترے کے نو دنوں کے بعد اور رمضان مبارک کے تیس دنوں کے بعد ہمارا حال وہی ہو جو حال تیس دنوں پہلے یا جو حال نو دن پہلے تھا تو پھر بات بنے گی نہیں یعنی بھگوان کے سامنے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ پوجہ کرتے ہیں یا آپ رمضان کے تیس دن روزے رکھتے ہیں اور من کہیں اور ہے دل کہیں اور ہے اور دماغ کہیں اور چل رہا ہے تو پھر نہ اس روزے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اس ورت کا کوئی فائدہ ہے جس میں میں نے پہلے ہی کا دل کہیں اور دماغ کہیں اور کر کچھ رہے ہیں اور کہہ کچھ رہے ہیں تو بات اس میں بنے گی نہیں تو آپ سبھی لوگوں کو رمضان کی بھی اور نوراتروں کی بھی بہت 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 بدائیاں مبارک بات لیکن یہ مبارک بات اس نوڈ آف کوشن کے ساتھ کہ صرف تیس دن کے لیے رمضان نہیں رمضان پورے سال کے لیے آپ کو بہت کچھ سکھانے اور سمجھانے کے لیے آتا ہے نوراترے نو دن کے لیے نہیں بلکہ نوراتر پورے بارہ مہینوں کے لیے مجھے اور آپ کو بہت کچھ سمجھانے کے لیے آتے ہیں امید اور توقع یہ کہ آپ میسج کو لیں گے اور بصیر علاق چودری آپ کو بہت بہت مبارک بات آج اب ہمارے ٹی ایسل کووین ویکسنشن ہیرو آف دے دے ہیں یہ فیس بک کا ایک پیج ہے اس پیج کے اوپر کوئی ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ چینل کی طرح بوم ہو جائیں آپ کے گھر میں اور یہاں ٹی ایسل کووین ویکسنشن ہیرو آف دے دے اگر آپ بن رہے ہیں تو یہ کوئی تمگائے امتیاز کسی بہت بڑے چینل سے یا پلزر نہیں مل رہا آپ کو لیکن یہ جو ہماری ریکنگیشن ہے وہ صرف وصرف اس بنیاد پر ہے کہ آپ کو لے کر جو پبلک پرسپشن ہے ویسے بھی جتنے بھی ٹی ایسل کووین ویکسنشن ہیرو آف دے دے آج تک ہم نے بنائے ہیں ان میں صرف دو لوگ میرے سمپرگ میں ہیں ایک ڈاکٹر بھارت بوشن اور دوسرے سی ای 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 او جمو ڈاکٹر جے پی سنگ وہ بھی سمپرگ میں اتنے کہ ایک آدھا فون کال وہ میرا دن میں اٹھاتے ہیں اور ایک آدھی بار اگر میں کہیں دن میں ان کو فون کر لوں وہ بھی اس چیز کے لئے کہ جناب بیمار کتنے ہوئے کتنے ویکسنیٹ ہوئے کسی کو کسی کو اگر کوئی ریٹ ٹیسٹ کرانا ہے اس کے لئے کوئی سفارش کرنی ہو تو بس اتنی ملاقات ہیں اتنی باتچیت ہیں باقی ڈیپٹی کمیشنر جتنے بھی ہیں کسی سے ہماری باتچیت نہیں ہوتی کسی کو ہم فون نہیں کرتے کوئی ہمیں فون نہیں کرتا تو صاف طور پر یہ جو کوئن ویکسنیٹ ہیرو آف دے دے ہے یہ صرف اور صرف قابلیت کی بنیاد پر ہے ہماری ذاتی کسی کے ساتھ نہ تو ہمدردی ہے نہ دوستی ہے نہ کہو سے باہر نہ کہو سے دوستی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے